اسلام علیکم دوستو پروگرامرکس میں میں ہوں مرزا انیس بگرلا آج کس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم تیک میکر پہ کام شروع کریں گے ہم دیکھیں گے تیک میکر کے انوائرمنٹس کو لسٹ کو فورمیٹنگ کو کلر کو ایک بیجنز کیسے لکھتے ہیں اس میں فورمولاس کیسے لکھتے ہیں بیٹھمیٹکل فورمولاس جو ہوتے ہیں ہم وہ کیسے لکھتے ہیں ہم سب دیکھ لیا وزٹ میں جا کے میں ایک یو ڈوکومنٹ کو ڈیٹ کر لیتا ہوں ایک سٹار پہ کلک کرتے ہیں آرٹیکل ہم نے ہمیں ان سب کی ضرورت نہیں ہے ان کے بغیر بھی ہمارا کام چل جائے گا ہم شروع کرتے ہیں ٹائٹل سے ہمارے ڈوکومنٹ کا ٹائٹل کیا ہوگا اس کے لیے ٹائٹل کا ہمیں ایک ٹائٹل یا سنٹیکس کے لیے ہمارا سنٹیکس یہ ہوتا ہے کہ ہم کمانڈ سے پہلے ایک بیک سلیک ڈالتے ہیں اس کے بعد کمانڈ لکھتے ہیں اس کے بعد جس میں ہم جو بھی اپنا ٹیکس لیکھیں گے وہ ہمارا ٹائٹل بن جائے گا اس کو سیف کرتا ہوں میں اب جب میں اسے چلا ہوں گا تو آپ دیکھئے گا کہ کچھ بھی آپ کو سائٹ پہ نظر نہیں آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اندر اسے بتایا نہیں ہے اس کے لیے ہم یہاں پہ کمانڈ دیتے ہیں میک ٹائٹل اب اسے سیف کرتے ہیں اب گرند کریں گے اسے تو آپ دیکھیں جو ہم نے لکھا تھا وہ یہاں پہ آگیا ہے this is this is first document لکھا ہوا آگیا ہے اس کے نیچے date بھی آ رہی ہے اب date کو ہم اپنی اپنے حساب سے modify بھی کر سکتے ہیں ابھی date اس format میں ہے اگر میں date کو modify کرنا چاہتا ہوں date کی کمانڈ دوں گا میں اس کو 03-04-19 اگر یہ date ہمیں یہاں پہ چاہیے تو اسے run کرتا ہوں میں تو اب دیکھیں اس format میں date آ گئی ہے اس کے بعد اگر مجھے یہاں پہ author کا نام چاہیے تو اس کے لیے author کے نام دیں گے یہاں پہ اسے save کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ author کا نام بھی آ گیا اب میں اگر دو author ہوں ہمارے پاس تو double backslash دیں گے یہ اسے next time پہ رہے گا جہاں پہ اسلام میں دوسرے author کا نام دے دیتا ہوں run کریں اسے تو next time پہ اسلام آ گئے اب ہم اپنے یہ begin document اور end document میں کام کریں گے یہ ہمارا environment ہے begin یہ document اور end document جو ہے یہ document ہمارا environment ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس equation کا environment ہوتا ہے center alignments کے environment ہوتا ہے description کا environment ہوتا ہے enumerate کا اور بھی بہت سارے center بغیرہ کے ہمارے پاس environments ہوتا ہے ہم یہاں پہ جو بھی لکھیں گے ہم اس کی coloring پہ بھی بات کریں گے ہم اب یہاں پہ کچھ بھی لکھ لیتے ہیں کوئی بھی test لکھ لیتے ہیں hello i am first 9 اسے save کر کے اب میں اسے view کرتا ہوں run کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ left align ہے اگر مجھے یہاں پہ first کو ball رکھنا ہے تو اس کے لیے میں اس کے format دوں گا اسے control x کر لیتے ہیں اور یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ball لکھا ہوا ہے جس پہ میں click کروں گا تو text bf جو ball کی command ہے وہ آگئی میں یہاں پہ first کو لکھ دیتا ہوں اسے save کر کے تو میں run کروں گا تو آپ دیکھیں کہ first جو ہے وہ bolt ہو چکا ہے اس کے علاوہ اگر میں d کو italic کرنا چاہوں اسے control x کر لیتا ہوں italic کی یہاں پہ command ہے text it جو ہے italic کی command ہے یہ d کو دیکھیں تو save کیا ہمیں run کرتے ہیں اب آپ دیکھیں d جو ہے یہ ہمارا italic ہو گیا ہے اس کے لئے آوہ ہمارے پاس mps size ہوتا ہے اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ جو line ہے یہ میری eye center align تو اس کے لئے میں اسے cut کر لیتا ہوں یہاں سے میں begin کرتا ہوں ایک environment جسے میں کہہ دیتا ہوں center اور آپ دیکھیں environment ہو دی end بھی ہو گیا اب میں یہاں پہ اگر command لکھتا ہوں اپنی اپنی line یہاں پہ لکھتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ میرا document جو ہے وہ center align ہو چکا ہے اس کے لئے ہم right align وغیرہ بھی کر سکتے ہیں میں اپنے سارا کے سارا document اسی میں لکھوں گا اب اگر میں یہاں پہ کوئی equation دینا چاہوں تو equations ہم دے سکتے ہیں in line function وغیرہ بھی دے سکتے ہیں اور displayed functions جو ہوتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں میں in line function دیتا ہوں اس کے لئے ہمیں 2 dollar کے sign چاہیے ہیں اور ان کے درمیان میں ہم اپنی equation دے گے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں x equal to 3 by 2 اسے save کرتے ہیں اب دیکھیں یہ ہماری command یہاں پہ آگئی ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ 3 کے نیچے 2 آئے proper fraction ہو تو اس کے لئے یہ 3 اور 2 کو میں یہاں سے cut کرتا ہوں اور ایک function چلاتا ہوں ایک command چلاتا ہوں fraction کی اس میں first میں میں 2 لکھ دوں گا یا 3 لکھ دوں گا 3 لکھ دیتا ہوں اور اس کی second portion میں پہلا portion جو ہے اس کا وہ numerator کا ہے اور second portion اس کا denominator کا ہے اب انہیں save کر کے تو میں جیسے ہی run کروں گا آپ دیکھیں وہ اوپر نیچے آگے اس کے علاوہ دوسرا function جو ہے ہمارا اس کو یہاں پہ لکھنے کے لئے میں simple وہ function لکھوں گا اور single کی جگہ دونوں سائیڈوں پہ double dollar sign ڈال دوں گا اسے save کرتا ہوں اور run کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ اس سے اوپر والے سے تھوڑا size میں بڑا ہے اس کے علاوہ ان میں فرق یہ بھی ہے کہ اگر میں ان دونوں کو center سے نکال لیتا ہوں اور center کے environment سے نیچے آگے document کے environment میں لکھتا ہوں دونوں کو اور save کرتا ہوں تو آپ دیکھئے گا کہ اوپر والا left line رہے گا اور نیچے والا center line ہو جائے جائے گا تو ان دونوں میں یہ فرق ہے اس کے علاوہ ہم different اس کے functions اور بھی دیکھ لیتے ہیں اس کی commands وغیرہ ہم اور دیکھ لیتے ہیں square root وغیرہ square root کا function ہے square root کے function میں آپ یہاں پہ جو بھی لکھیں گے وہ root کے اوپر آئے گا جیسے میں یہاں پہ 3 لکھ دیتا ہوں یہ root کے اوپر آئے گا اور جو یہاں پہ لکھیں گے یہ under root کے اندر آ جائے گا sorry اس میں کیونکہ یہ function ہے تو ہم dollar sign کے اندر اسے لکھیں گے اب اسے run کرتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ root کے اوپر تو 3 یہاں پہ لکھا ہوا آگئے اور نیچے 4,5,7,6,7,8 جو ہے یہ under root کے اندر آیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی different functions ہیں alpha infinity infinity کے لیے infinity آپ لوگ اگر use کرنا چاہے تو infinity کے لیے INFTY ہوتا ہے delta کے لیے delta tan اور theta کے لیے theta لکھیں گے اس کے علاوہ اگر ہم نے phi کرنا ہو تو اس کے لیے phi لکھیں گے دیکھیں یہاں پہ infinity کا sign بھی آگیا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جگہ پہ آپ نے کوئی list بنیو ہی دیکھی ہوگی تو list کیسے بناتے ہیں ہم وہ دیکھ لیتے ہیں ہم اپنے center کے environment میں list بناتے ہیں جس کے لیے ہمیں center کے اندر ہم ایک اور environment شروع کر لیتے ہیں جسے ہم کہیں گے enumerate کا environment یا تو ہم enumerate کا environment شروع کر لیں یا پھر ہم اپنا دوسرا itemize کا environment شروع کر سکتے ہیں ان دوں ہمیں فرق کیا ہے ہم وہ بھی دیکھ رہے تھے ان کے laوہ environments ہیں ہم یہ choose کیا ہم item کی command دینی ہے یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ دیجئے maths 1 اسے run کرتے ہیں تو دیکھئے 1 dot maths 1 لکھا ہوا آگیا اس کو ہم copy paste کرتے ہیں یہ یہ 2 ہوگیا ہمارا 3 4 5 اسے safe کرکے تو میں run کرتا ہوں اس کو اب یہ دیکھئے کہ 1 2 3 4 5 سارے آگئے ہیں اس کے لابہ ہم اپنا دوسرا environment دیکھتے جسے ہم نے itemize کا منعابی آپ کو بتایا تھا تو itemize کا environment یہ environment جہاں پہ آگیا اب اس کو run کرتے ہیں جیسے اس کو run کریں گے تو یہ تھے 2 environment اس کے آگے اگر آپ subcategories بھی لکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم یہاں پہ اپنا ایک دوسرا environment شروع کر لیتے ہیں enumerate کا ہی اس کے لئے آپ دیکھئے اس کے لئے آپ دیکھئے میں command دیتا ہوں begin enumerate کی command دیں گے دیں گے اس کے لئے آپ جو دیں گے اکیم دیں گے آپ کی ایک دیں گے اگر ہم بلوک بریکٹ میں نہیں دیتے تو وہ بھی دیکھ جاتے ہیں کیا ہوگا اب آپ دیکھیں بلوک بریکٹ میں نہیں دیا تو یہ اے کے ساتھ آئی ہے سب کیٹگری دوسری کو اگر بلوک بریکٹ نہیں دیں گے تو یہ بی بن جائے گی تیسری جو ہے ہماری یہ سی بن جائے گی اب اسی اگر رن کریں ہم تو آپ یہ دیکھیں اے بی سی اب اگر اے بی سی جو ہے ہمارے اے بی سی میں آیا یہ سب کیٹگریز بن گئی ہیں دوستو پروگرامر ایک سے فالحال اتنا ہی انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اگلے ٹوٹوریل میں کسی نئی چیز کے ساتھ کچھ اور سیکھتے ہوئے اگر آپ کو ویڈیو بسند ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور لائک ضرور بھیجئے گا شکریہ اللہ حافظ